اسلام علیکم نیکٹر نمبر فائف میں آج ہم سوشل جسٹس اینڈ ایکوالٹی کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم معاشرتی انصاف اور مساوات یعنی برابری کے بارے میں پڑھیں گے ایکوالٹی ہوتا ہے جی مساوات سوشل جسٹس ہو گیا ہمارا معاشرتی انصاف اکارڈنگ تو دو ٹیچنگ آف اسلام اسلامی تعلیمات کے مطابق نو ڈسکرمینیشن کوئی بھی فرق جو رکھا جاتا ہے can be made among human being in the society on the basis of کوئی بھی جو فرق رکھا جاتا ہے اس میں فرق یا اندیاز رکھا جاتا ہے according to this society میں human being انسانوں کے اندر مارشے میں is the base of caste caste آپ کہتا ہے کہ آپ کی ذات creed نسل color آپ کے رنگ race رنگ و نسل جو آپ کی آ جاتی ہے آپ کی caste creed آپ کی جو ذات پات ہے and material wealth یا پھر آپ کی مال و دولت ہے کہتے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات رنگ و نسل اور جو آپ کی مال و دولت ہے اس کے بلگوتے پر انسانوں میں ہمتیاز یعنی فرق نہیں کیا جاتا ہے the only thing that distinguish one person from another is abstence from committing sins and taqwa the fear of almighty Allah اب یہاں پہ کہتے کہ اگر کسی انسان کو the only thing اگر جو کوئی انسان جو ہے اس کو دوسرے پر کوئی اگر برتری دی جاتی ہے کسی بھی انسان کو دوسرے کے اوپر تو وہ صرف چیز جو ہے وہ ہے پریزگاری اور تقویٰ یعنی سنس پریزگاری اور تقویٰ کے اوپر کی بنیاد پر ہم لوگ بنیاد پر جو ہے کسی کو برتری دی جاتی ہے کسی کو ذات پاس رنگ ناصر اور مال و دولت کے بلبوتے پر کسی کو بھی فوقیت حاصل نہیں ہے اب it is clearly stated in the holy quran quran پاک کیا ارشاد فرماتے oh you men surely we have created you of a male and a female and made you tribes and families that you may know each other surely the the most honorable of you with allah is the most careful of his duty اب یہاں میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر ان کو مختلف tribes اور families جو تقسیم کیا کیوں کیا تا کہ تم دون ایک کے great importance اسے خاص اہمیت دی جاتی ہے among the components of ideology of پاکستان اس میں پاکستان کے اجزائی جو ترقیبی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اناثر ان میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے before the creation of پاکستان ایتے قیام پاکستان سے قبل مسلم ہوا سعود ایشیا جو سعود انجسس اور ایقولیٹی تو وہ جو لوگ تھے وہ معاشرتی نائنصافیوں اور عدم مساوات کا شکار تھے under the effects of the colonial system جو نوباد کیا نظام تھا بریٹش کا they were not only deprived of all their rights but also remind victims of economic and social discrimination کہتے کہ جو زیر اثر تھا کہ نہ صرف وہ جتنے بھی ان کے rights ہیں ان سے وہ لوگ معروم ہیں بھلکہ معاشی اور معاشرتی زبو حالی معاشتی زبو حالی زبو حالی کا مطلب ہوتا نہیں کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سلوک ایسے کیا جاتا تھا ان کا استحصال کیا تج ان کی سکھی چیز بھی لے لینی ان کے ساتھ ہر جگہ پر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی ان کے لوگوں کہ آپ پاکستان ان سے پہلے ایک تو وہ تھا اندو ہوگا تھا انگریز جو تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے اقلیت ہونے کی وجہ سے محروم بھی کیا گیا اور معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا ان دنوں میں نہ جس مسلم بات ادھر مائنورٹی اینڈ لوگ کاس ہندو ہر ٹھو 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 اس طور میں گیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں صرف مسلمان تھے ہندو کیا آپ پتہ چار ذات ہوتی یہ تو ذات پات کی نظام سے ہوتے ہیں ایک برہمن ہوتا ہے ایک ویش ہوتا ہے شودر ہوتا ہے اور کھشتری ہوتی ہوتی ان میں جو سب سے ان کی ذات ہوتی ہوتی ہے شودر ہوتے وہ لوگ جو ہوتے نہیں وہ بلکل چھوٹ مانتے کہ کسی چیز کو بھی مات لگا رہے تو کہتے یہ تو اب نا پاک ہوگی ہے اب اس کو پھینک دو یا پھر گھنگا کے پانی سے دو تو تب جا کہیں پاک ہوگی یعنی صرف مسلم نہیں تھے بلکہ جو ان کے اپنے علاقے کے لوگ تھے جو ان کی اپنی ذات تھے ہندو جو لوگ کاسٹ تھے ان کے ساتھ بھی انہیں بہت برا سلوک کیا تھا consequently one of the important aims of the ideology of Pakistan was to establish such a social order in which every segment of the society enjoy the same equal rights based on the principle of equality the constitution of the state of Pakistan guarantees equal rights without any discrimination of green color or race یہ تکھے تکھے اس میں مجھے تھا کہ یہی وجہ تھی کی جو نظریہ پاکستان کا ایک اہم مقصد تھا ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں عبادی کے تمام طبقوں برابری کی بنیاد پر جقصہ اور مسابی حقوق حاصل مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریہ کو جو ہمارا کانسٹیشن ہے چاہے کانسٹیشن میں بتاؤ کہ چاہے ہمارے پاس تھی سب سے پہلے جو بری نائیٹین فورٹی نائن میں ہمارے جو ابجیکٹیو ریزولیشن بنے نائیٹین فورٹی سکس کا کانسٹیشن بنا نائیٹین سکس ٹو کا کانسٹیشن بنا اور نائیٹین سیمٹی تری کا کانسٹیشن بنا ہر آئین میں جو مائنورٹی کے رائٹس تھے انہیں سکیورڈ کیا گیا یعنی ہم ملکے تھے پاکستان میں ہر کانسٹیشن تو یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ صرف اپنے نہیں بلکہ نون مسلم جو ہیں ان کی آزادی بھی بہت زیادہ وہاں ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے جو کہ اپنے مسلمان ہم ساتھ یعنی ہر کسی کو شہری حقوق برابر کے حاصل ہیں تو پھر یہ کہ آئین مملک پاکستان میں یعنی تمام شہریوں کو بلا تفریق بغیر کسی فرق کے مذہب رہو نسل برابر کے حقوق کی زمانت دی گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آ جاتے ہمارے پاس اسلامی دیموکسی یعنی اسلامی طرز جھموریت پہلے تو ہم لوگ نہیں پڑھا نا یہ ہمارے تھا سوشل جسسس اینڈ اور مساوات کے بارے میں اب آجت ہے اسلامی دیموکریسی یعنی ہمارے پاس اسلامی طرز جھموریت کیا ہے کہ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے وہ جھموریت سولوں پر قائم ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اسلامی جو جھموریت ہوتی ہے اس کا جو کونسپٹ ہوتا ہے جو تصور ہوتا ہے وہ مغربی جھموریت سے بالکل مختلف ہوتا ہے اکارڈنگ پو دا پنسپلز آف اسلامی ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ جو اسلامی جہموریت ہوتی ہے اس کے حصول کے مطابق ہوتیموریت ہوتیموریت اور اس میں اکارڈیموریت محبوریت 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 حاصل ہے محبوریت 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 صحابہ کوئی خلافت کی ذمہ داری سوپی جاتی تھی کہ وہ لوگ جو تھے خلافت کے لیے جو تھے ان کو ذمہ داری دی جا سکتی تھی کہ جو صرف اس منصب کے لیے اہل تھے نیکھ ہمارے فور بائی سکیلپ کو دیکھ تو اب سب سے پہلے جو تھے حضرت عبقر صدیق تھے حضرت عمر تھے حضرت عثمان تھے حضرت عری تھے یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ پلاؤز تھے اور اہم صحابہ میں شمار ہونے کے ساتھ ساتھ عشرائے مبشرہ میں بھی شامل تھے اچھ جی after the election election کے بعد the representative of different group and tribes of the muslim used to take oath of allegiance at the hands of the caliph to pledge their loyalty to him اب election کے بعد کیا ہوتا تھا جی کے بعد مسلمان کے مختلف گروہ اور قبیدے کے نمائدے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے یعنی ان سے اپنی وفاداری کا حلف اٹھاتے تھے this whole process was the best example of democratic method of election اور یہ جو بھی چیز یہ سارا عمل تھا یہ جمہوری طریقہ انتخاب کی بہترین مثال تھا the elected caliph performed the responsibility of governance within the limitation of Islamic شریعہ and he has responsible for every decision and measure before his subject after almighty Allah اور منتخق خلیفہ جو تھا وہ شریع حدود کے اندر رہ کر حق قرآنی کا فرض ادا کرتا تھا اور اپنے ہر فیصلے اور عمل کے لئے اللہ تعالی کے بعد اپنی ریایہ کے سامنے جواب دے ہوتا تھا اچھ کے مسلمان جو تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے اسلامی وطن ہونا چاہیے جہاں پر ان کا اسلامی ملک جو ہے جبولیت کے اصولوں کے مطابق اپنے ملک میں نظام قائم کر سکے اور صرف اور صرف ازاد اور صرف اسلامی اسلام کے مطابق کی اپنے ملک نظام چلا سکے یہ جو جدوجہد تھی پاکستان ان کیم انٹو اگزیسٹنس ویرین پبلک ریپیزنٹیشن جیٹیو اور باؤنڈ ایکسرسائز دیر ایکسریکٹیو ایتھارٹی ویڈن دی لیمٹ پریسکائب فر دیم بائی آل مائیٹی اللہ تو یہ جو جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان مارز مجھوڑ میں آیا جہاں حکومتی اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندے جو تھے وہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کے کام کرنے کے پابان تھے اور ہمارے ملک کا جو آئین تھا وہ اسلامی جبوری معاشرے کا اکاس تھا قائد عظم محمد علی جنہ ایڈریس دس شاہی دربار ایڈ سی بھی قائد عظم محمد علی جنہ نے چودہ فروری انیس سو لجستان اور فورٹین فیب نائیٹین فورٹی ایٹ کو خطاب کرتے ہوئے کہا سیڈ ہم جو ہیں وہ جبوریت کی صحیح معنوں میں اس کی بنیاد قائم کرنا چاہتے ان دے انہوں نے کہا ہم لوگ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیاد جو فونڈیشن بنیاد ہیں جمہوریت کی صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر قائم کریں ایک قائد عظم نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ میں چاہیے اپنی جمہوریت کی بنیاد جو ہیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں یعنی یہ آپ لوگ نے اسلامی جمہوریت میں پڑھا نا کہ اس میں ہر چیز میں انہوں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ سلام کے زمانے سے لے کر کس طرح سے شورہ قائم تھی کس طرح سے مشورے کیے جاتے تو یعنی اس ٹائم سے یہ جمہوری نظام جو چل رہا ہے جس پہ ابھی بھی حامل و کارباند ہے اور یہ جمہوری نظام ہوتا ہے یہ اس میں اظہار رائے کی مکمل ازادی ہوتی اور آپ شخص کو ازادی بھی حاصل ہوتی ہے امید بچے سمجھ آگی ہوگی کمیر صرور کی